اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے اس پیارے چینل اسلام کی ٹیچر انڈیا پہ پچھلے کچھ دنوں سے خواب اور اس کی تعبیر اور اس کی تفصیلات کا بیان چل رہا ہے آج اس کی تیسری ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ شیطان انسان کے خواب میں کن کن صورتوں میں نہیں آسکتا ہے کن کن شکلوں کو وہ اختیار نہیں کر سکتا ہے حضرت امام جابر مغربی رحمت اللہ علیہ جو مشہور و معروف تعبیر بیان کرنے والے علماء کرام میں سے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ شیطان تمام خوابوں میں خواہ مخواد دخل دیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سب چیزوں کی مانند بنا کر پیش کر سکتا ہے لیکن سات چیزیں ایسی ہیں جن کی شکل وہ کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا ہے تو وہ سات چیزیں کیا کیا ہے نمبر ایک اللہ تبارک و تعالی نمبر دو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تمام انبیائی کلام علیہ السلام نمبر تین چار مشہور فرشتے اور دیگر تمام فرشتے نمبر چار آسمان نمبر پانچ چاند نمبر چھے سورج اور نمبر سات ستارے تو یہ سات چیزیں ہیں جن کی شکل شیطان کبھی بھی اختیار کر کے انسان کے خواب میں نہیں آسکتا ہے جو چیزیں آپ کو ابھی بتائی گئی ہیں تو مطلب یہ نکلا کہ اگر ان سات چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ چیز یوں سمجھئے گا آپ کہ وہ مبشرات خداوندی میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دکھایا گیا ہے اور وہ شیطان کا تصرف نہیں ہے شیطان کی طرف سے دکھایا ہوا نہیں ہے کیونکہ شیطان کبھی بھی ان شکلوں میں انسان کے پاس نہیں آسکتا ہے حضرت امام جابر مغربی رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے کیونکہ اگر اس کو خدا تعالیٰ کے طرف سے یہ طاقت حاصل ہوتی تو وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے مانند بنا کر ظاہر کرتا تو تمام مخلوقات کے درمیان فتنہ اور گمراہی پھیل جاتی کیونکہ اس طرح کبھی وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی صورت میں ظاہر کرتا اور خواب والے کو یہ بتاتا کہ میں تو اس سے بہت خوش ہوں تو جو کچھ چاہے کیا کر اور کسی دوسرے کو یہ کہتا کہ میں تیرا پیدا کرنے والا ہوں میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھ کو میں نے بخش دیا ہے اور یوں ہی وہ الگ الگ تمام قسم کی باتیں کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے وہ گمراہ ہوتے اور اس کو گمراہ کرنے کا خدشہ ظاہر ہو جاتا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سات چیزوں کو تصرف کرنے کا شیطان کو حق نہیں دیا ہے کہ شیطان کبھی بھی ان سات چیزوں کی شکل اختیار کر کے انسان کے خواب میں نہیں آسکتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ ذرات کو ایک بہت خاص طرح کی نالج ملی ہوگی اس طرح کی انفارمیشن آپ اگر اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پریز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارے ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ یوں ہی اپنا سپورٹ بنائے رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ